اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ ڈیئر سٹوڈنٹس آج آپ لوگوں کو میں نے کچھ چیزیں سمجھانی ہیں دیکھیں جو کامیابی ہوتی ہے اس کا شارٹ کٹ نہیں ہوتا یہ ایک سسٹیمیٹک اپروچ ہوتی ہے ایک سسٹیمیٹک ویس سے آپ کو ایفٹ کرنی پڑتی ہے اس کے بعد جا کے آپ کو کامیابی ملتی ہے یاد رکھیں جو اچھی یونیورسٹی ہے اچھا انوائرمنٹ ہے یہ میٹر کرتا ہے آپ نے فور یئرز اگر کسی اچھی یونیورسٹی میں لگائے ہوئے ہیں وہاں کی فیکلٹی لیبز وغیرہ میں تو وہ ایٹومیٹکلی آپ کی منیجمنٹ سکیلز آپ کو اس لیول کا گروم کر دیتے ہیں کہ آپ کو ملٹی نیشنل اچھی کمپنیز میں جوب ملتی ہیں وہاں سے پھر بڑا کچھ آپ سیکھتے ہیں وہاں سے انوائرمنٹ بہت میٹر کرتا ہے پھر کل کو آپ اپنے سیٹ اپ بنا سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تب ہوتی ہیں جب آپ کی بیس اچھی ہوگی آپ نے کسی اچھی جگہ پہ ٹائم لگایا ہوگا تو اب اکثر سٹوڈنٹس ابھی سیکنڈ یئر میں ہوتے ہیں ان کی کیریئر کونسلنگ نہیں ہوتی ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ پاکستان میں کون سی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں کدھر ان کو جانا چاہیے ان کا طریقہ کار کیا ہے اب جب سے کوویڈ آیا ہے تب سے یونیورسٹیز فرسٹ یئر کے مارکس کی بیس پہ اور اپنے انٹری ٹیس کی ماس کی بیس پہ بچوں کو سیلیکشن دیتے ہیں بسیقلی یہ جو آج کی ویڈیو ہے یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے جو گہ پیئر لینے جا رہے ہیں کسی بھی ٹاپ لیول کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے یا وہ والے سٹوڈنٹس جو ابھی سیکنڈ یئر میں اور ان کو نہیں پتا تو ڈیئر سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو یونیورسٹیز ٹیسٹوں پہ مین فوکس کرنا ہوگا کیونکہ یہ آپ کے سیکنڈ یئر اگزیم سے پہلے ہو جانے ہیں افار اگزیمپل اب نسٹ کو دیکھ لیں وہ فور ٹیسٹ لیتی اور ان میں سے جو اس کی پہلی تین سریز ہیں وہ بورڈ اگزیم سے پہلے ہو جاتی ہیں اسی طرح جو فاسٹ یونیورسٹی ہے جو کمپیوٹر سائنس کی سوفوئر انجنری کی بہت بڑی یونیورسٹیز ہیں ان کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ انٹی اس نیٹ کی بیس پہ بھی دیتے ہیں میکسیمم انٹی اس نیٹ کے ٹیسٹ بورڈ اگزیم سے پہلے کنڈکٹ ہو جاتے ہیں جو یونیورسٹیز ایکسپٹ کرتی ہیں اسی طرح کم سیٹ یونیورسٹی ہے اسی طرح یو ایٹی یونیورسٹیز ہے تو انٹری ٹیسٹ آپ لوگوں کا ایک میجر رول پلے کرتا ہے اچھا کیریئر بنانے میں اور میں نے جیسے کہ آپ کو سٹارٹ میں بتایا یہ ایک سسٹیمیٹک وے ہے پہلے آپ کو اچھی یونیورسٹی جانا ہوگا وہاں فور یئرز لگانے ہوگے پھر اچھی جگہ آپ کو ملٹی نیشنل کمپنی میں کچھ ٹائم لگانا ہوگا پھر آپ کا کیریئر سیٹ ہوگا آپ کو انٹرنلی پتہ لگے گا میرا کس کے اندر ٹیسٹ ہے کون سی فیلڈ میرے لیے بہتر ہے یہ سسٹیمیٹک وے ایک ہوتا ہے آپ جب ان فیزیز سے گزر کے آتے ہیں پھر آپ کے سامنے آپ کا ہیڈڈ ٹیلٹ آتا ہے اور آپ لوگ اب کوئی منیجمنٹ میں چلا جاتا ہے پڑے گی آپ کو پہلے اچھی یونیورسٹی جانا ہوگا فور یئرز وہاں پہ اپنی گرومنگ کرنی ہوگی اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں جانا ہوگا اس سے جاب سے پہلے انٹرنشپ کرنی ہی ہوں گی پھر آپ کو مواقع ملیں گے بارہل میں بات کو شارٹ کرتا ہوں ڈیر سٹوڈنٹس انٹری ٹیسٹ یونیورسٹیز کے بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں بورڈ سے زیادہ ان پہ فوکس رکھیں نیشنل کو دیکھ لیں وہ 75% اپنے انٹری ٹیسٹ کا کاؤنٹ کرتا ہے باقی یونیورسٹیز کو دیکھ لیں پیاس جی کی دوسری یونیورسٹیز میجر یونیورسٹیز اپنے ٹیسٹ پہ فوکس کرتی ہیں تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ہمارا جو نیو بیچ ہے اس سیشن کا وہ 7 اگست سے سٹارٹ ہو رہا ہے 7 اگست یا 10 اگست ان دو ڈیٹس کے درمیان ہم سٹارٹ کریں گے اور یہ اب لاسٹ یئر بھی بہت بڑی اتدار میں ہے دیئر سٹوڈنٹ فار ایزمپل میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں جیسے ابھی آپ لوگوں کے سامنے یہ لکھا ہوئے ابھی یہ ابھی یو ایٹی کی فرسٹ میرٹ لسٹ لگی تھی تو اس یو ایٹی کی فرسٹ میرٹ لسٹ کے اندر مور دن 150 سٹوڈنٹس ہمارے سیلیکٹ ہوئے تھے اچھی فیلڈز میں اب یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے اور یہ صرف میں آپ کو جو ہمارا سیکنڈ ایک ایٹ کا بیٹ صرف اس کی ابھی سٹوڈنٹس بتا رہا ہوں فارسٹ یونیورسٹی کی میرٹ لسٹ لگی ہے اس میں مور دن 100 سٹوڈنٹس ہمارے سیلیکٹ ہوئے ہیں فارسٹ یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس میں لاہور کیمپس میں اور اچھی فیلڈز میں کمپیوٹر سائنس میں سوفٹ ویئر انجنرنگ میں سائبر سکورٹی جو دیپارٹمنٹ ہے اسلام آباد کیمپس میں تو یہ بہت بڑی اچیویمنٹ ہوتی ہے بہت زیادہ ہماری ریلیونٹ پریپریشن ہوتی ہے اور اسی وجہ سے سٹوڈنٹس ہمیں ریزلٹ بھی بہت دیتے ہیں اسی طرح یہ جی کی کے اندر بھی اسی طرح فیفٹی پلس سٹوڈنٹس ہمارے آئی ٹی یو کے اندر گئے تھے اور اگر آپ فردر دیکھتے ہیں تو نسٹ کے اندر اینٹی وان ٹو تھری اینٹیز کے اندر فور کے اندر سارے اینٹیز میں بہت زیادہ ضروری ہے اکثر بچے کیا کام کرتے ہیں بورڈ کے پیچھے لگے رہتے ہیں مگر ان کو ان کا دیان نہیں ہوتا بال میں کہتے ہیں کہ ہمارے ٹیسٹ میں مارکس نہیں ہے ہمیں اچھی جگہ ہماری سیلیکشن نہیں ہوئی تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ٹوئی 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 سیشن کے لیے ہم نیو بیچ لے کر آئے ہیں جو ہمارا سٹارٹ اور ایڈیا سٹوڈنٹس ٹینتھ آگاز سے اس کو آپ لوگوں نے نوٹ رکھنا ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بیچ ہے یہ فرسٹ بیچ ہے ہمارا ٹوئی 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 کے لیے جو ٹینتھ اگز سے سٹارٹ ہو رہا ہے اب اس میں کیا کام کروایا جائے گا کیا فیچرز ہوں گی آپ لوگوں کو ٹوپک وائز لیکچرز دیے جائیں گے اور ساتھ ساتھ لیکچرز کے اندر پریکٹس ایم سی کیوز ہوتے ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس میں جب ایک چپٹر کمپلیٹ ہوگا تو چپٹر وائز ٹیسٹ ہوگا آپ لوگوں کو اس کے ساتھ چپٹر وائز ورکشیٹس دی جاتی ہیں اور یہ ورکشیٹس بہت زیادہ کنسپچول ہوتے ہیں یہ آپ کو ٹوپک کی ریل انڈرسٹینڈنگ دے دیتے ہیں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس ٹوپک کا مطلب کیا ہے کس طرح کی ایم سی کیوز ہیں اپلیکیشن بیس ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اب اسی طرح آگے جب کوئٹر بک کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ہاف بک کے ٹیسٹ ہوتے ہیں فل بک کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ساتھ میں فائیو موک ٹیسٹ ہوتے ہیں ہر یونیورسٹی کے ریلیٹڈ اور یہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہوتے ہیں ان میں سے بہت ایم سی کیوز ریپیٹ ہوتے ہیں اب جن سٹوڈنٹس نے یو ای ٹی کے ہمارے بیٹ جوائن کیے تھے وہ آکر بتاتے تھے کہ بہت زیادہ ایم سی کیوز ان میں سے ریپیٹ بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح کے تھے اسی طرح آپ لوگوں کے نسٹ کے اندر ہوگئے فاسٹ یونیورسٹی کے موک ٹیسٹ ہوگئے ان سب کے ساتھ آپ لوگوں کو اریجنل پاسٹ پیپر سال کروائے جائیں گے اور یہ بہت ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو پاسٹ پیپرز ہوتے ہیں ان سے سٹوڈنٹس کو بہت زیادہ آئیڈیا ہو جاتا ہے اور یہ آپ لوگوں کو سلوشن کے ساتھ پروائیڈ بھی کیے جاتے ہیں تو یہ ڈیئر سٹوڈنٹس آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی اپروچنٹی ہے جو سٹوڈنٹس ابھی سیکنڈ ڈیئر میں آئے ہیں یہ جو ٹینت اگست سے ہمارا بیٹ سٹارٹ ہو رہا ہے ٹو منت کا ہمارا سیشن ہوتا ہے جس کے اندر ہم آپ لوگوں کو کمپلیٹ پریپیر کر دیتے ہیں سیشن اینڈ ہونے کے بعد بھی آپ لوگوں کے پاس ہمارے لیکچرز ہمارے نورس ہر چیز اویلیبل رہتی ہے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو جتنا جلدی ہو سکے آپ اس کو جوائن کریں تاکہ پہلے دو منت میں ہی آپ فولی پریپیر ہو جائے ساتھ آپ لوگوں کو ٹیلی انیورسٹی ایڈمیشن تک سپورٹ ملتی جاتی ہے یاد رکھیں کوویڈ کے بعد سے یونیورسٹیز اب اپنے ٹیسٹ کی بیس پہ آپ لوگوں کو سیلیکشن دے رہی ہیں اور فرسٹ یئر کے ماس کی بیس پہ اور مین ویٹیج ٹیسٹ کا ہوتا ہے جیسے آپ نسٹ کا چیک کر لیں بیاس کا چیک کر لیں جی کی کا چیک کر لیں یوٹی وگرہ کا چیک کر لیں تو ابھی سے آپ لوگ اپنی آل لگائیں کوشش کریں اچھی یونیورسٹی ملے پھر وہاں پہ فور یئرز لگائیں آپ کی گرومنگ ہوگی آپ کو اچھی جگہ ملٹی نیشنل کمپنی میں جوب ملے گی دو تین سال وہاں پہ کام کریں آپ کو سسٹم کی سمجھ آئے گی کہ سسٹم کس طرح سے ورک کرتا ہے پھر سوسائٹیز میں گیپ دیکھیں اپنے سیٹ اپ بنائیں جوب مائنڈ سے آپ لوگوں نے نیچ چیزیں کرنی آپ لوگوں نے کھلا دیکھنے ہیں سوسائٹی کے اندر اور پھر ان کو خود فیل کرنے ہیں تو جب یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہوگا تو یقین کریں آپ بہت کچھ لائف میں کر کے جائیں گے آپ لوگوں کے لئے دیر ساری دعائیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل نوٹیفکیشن آن کرلیں تاکہ جو بھی لیٹسٹ امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہوگی وہ ٹائم لی آپ لوگوں کو ملتی رہے گی اللہ حافظ